نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا آج سے لگ بگ دو مہنے پہلے کی قطر میں ائرپورٹ کے اندر ایک نوزات بچے کو جنم دے کے ائرپورٹ میں ٹویلیٹ میں چھوڑ دیا گیا تھا جی ہاں اور اس معاملے میں وہ سائد اوشٹلیا کی ادھر کی ایوروپ کنٹری کی فلائٹ تھی اس کو روک کے ان تیرہ میلاؤں کو اتار کے ان کی ساتھ ایک غلط طریقے سے بیوار کیا گیا ان کے کپڑے اتار کے ان کی جانچ کی گئی کہ ان میں سے کوئی کسی نے تو بچہ وہاں پہ نہیں چھوڑا ہے جی ہاں اس کی بڑیہ طریقے سے قطر سرکار کی کرکری ہوئی تھی ائرپورٹ ادھکاریوں کی کرکری ہوئی تھی اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی اس قطر سرکار نے اس پہ مافی بھی مانگی تھی ائرپورٹ ادھکاریوں نے آپ کو سب نے پتا ہی ہوگا باوال اچھی طرح سے ہوا تھا لیکن اس کے پندرہ بیچ دن بعد میں ایک ریاکشن آیا ہے کہ قطر سرکار نے اعلان کیا کہ جس میں اعلان ہے اس چھوٹے نوزاد بچے کو ائرپورٹ میں باتروم میں چھوڑا تھا اس کی پہچان کر لی گئی ہے وہ ایسیا مول کی نیواشی ہے اس کے پتی کی بھی جانچ ہو گئی ہے اس کا پتی کون ہے دونوں کے خلاف قطر میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو سالے کے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہون کر لیں فیس بک پیچھ والے پیس کو فالو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو گلپ کنٹریز سے ریلیٹیڈ روز نہیں اپٹیٹ کتر سے ریلیٹیڈ ملتی رہے تو چلیے شروع کر لیتا ہے کتردش کے گورنمنٹ ایڈوکیٹ نے یہ جانکاری اکبار کو دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ہماری سرکار نے پوری تحقیقات کر کے ایسی ہے مول کی جو مہلہ تھی اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے پتہ بھی ہمیں لگ چکا ہے ان کے بچے کے پیتا کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری کر کے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر لی ہے کتر میں اور ان کے اوپر ہم ایکشن لینے والے آلانکہ یہ بات پوری نہیں بتائی کون سے کنٹری کے تھے کون تھے اس کے بارے میں بات ان کو انہوں نے نہیں بتائی کیونکہ وہ تو دیت سوڑ گئے آ چکے ہیں اپنی کنٹریز میں تو وہاں پہ ایف آئی آر کرنے کا مجھے نہیں لگتا کوئی لوجک ہاں وہ اگر دوبارہ ماں جاتے ہیں پاسپورٹ نمبر کے آدھار پہ تو دکت ان کو ہو سکتی ہے آگے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو ادھکاری تھے پولیس جو ائرپورٹ آتھورٹی پولیس ادھکاری تھے ان کے اوپر بھی کرمیلل کیس درج کر لیا گیا تھا کیونکہ گلتی تو انہوں نے سب سے بڑی کی تھی کہ ان میلاؤں کو اتار کے ان کے کپڑوں سے چیک کرنا کی ان میں سے کسی کا بچہ تو نہیں ہے یہ تو ان کے اوپر بھی کرمیلل کیس درج کر لیا گیا علاقی پوری بات انہوں نے نہیں بتائی کہ ان کے اوپر کیس درج کیا ہے کہ ان داراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے یہ باتیں پوری شگریٹ رکھی گئی ہیں باقی بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو میلہ ہے بچے کو چھوڑ کے ائرپورٹ کے اندر واتروں میں گئی تھی اس کا پتہ بھی قطر سرکار نے لگا لیا ہے باقی ڈیٹیل اگر کوئی آگے آتی ہے تو ہم آپ لوگوں ساتھ ضرور شیئر کریں گے باقی اتنی نیوز ابھی تک آئی ہے جیسے ہی وہ ملے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ویڈیو چھالا کے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آگے نون کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پاکی